موسیقی موسیقی کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل تیز پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے بڑی سہولت ریجسٹریشن کی ضرورت اور نہ پن کوڈ لازمی ایکسپو سینٹر آئیں شناختی کارڈ دکھائیں اور ویکسین لگوائیں چالیس سے پچاس سال تک کی عمر کے افراد کی ریجسٹریشن کا عمل بھی جاری ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوانے والوں کا رش سبائی وزیر سہید رکٹر یاسپیر راشد کے مطابق پنجاب بھر میں مجموعی طور پر دس لاکھ سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے احتیاط کریں احتیاط پچتاوے سے بہتر ہے کرونا کے بڑھتے خطرے کے باوجود شہریوں کی غیر سنجیدگی لاہور میں بغیر ماسک کے گھومنے والے چودہ سو ستر افراد کے خلاف مقدمات درج ایسو پیس کی خلاف ورزی پر نو سو سات ایف آئی آرز کا اندراج بغیر ماسک اور ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن دو ماہ میں ایک لاکھ شانوے ہزار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چلان پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بارہ مقدمات درج پچاس فیصد سے زائد سواریاں بٹھانے پر ایک ہزار تیس سو سولہ گاڑیاں بند کی گئیں ایک لاکھ چھتیس ہزار نو سو اٹھتر موٹر سائیکلوں اور تیرہ ہزار سے زائد کاروں کے چلان ٹکٹس چار کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے اقدامات لاہور کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی کرونا کے خطرے کے پیش نظر ملزیموں کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جائے گا آٹھ فیصد سے زائد کیسز والے ازلام میں جیلوں میں ملاقات پر پابندی جبکہ پندرہ فیصد سے زائد کیسز والے ازلام ملزیموں کی عدالتوں میں پیشی پر بھی پابندی آئید ہوگی محمد داخلہ پنجاب نے انسپیکٹر جنرل جیل خانجات کو مراسلہ بھیجوا دیا شام چھے بجے کے بعد بھی ملٹ شاپس کھولنے دیں دودھ فروش اسوسییشن کا مطالبہ دودھ شام چھے بجے دکانوں پر آتا ہے فروک کب کریں گے ہٹلوں کی طرح ملٹ شاپس کو بھی ٹیک اوے کی اجازت دیں ہفتے اور اتوار کو آنے والا لاکھوں لیٹر دودھ کدھر لے کر جائیں دودھ فروش اسوسییشن کا وزیرالہ پنجاب اور کمیشنر کو خط ہفتے اور اتوار کی چھٹی پر نظر سانی کی بھی اپیر ہکومت آٹے اور چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام دکانوں پر آٹا باون روپے فی کلو فیروخت ہونے لگا دس کلو آٹے کے تھیلے کی فیروخت بند پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو ساٹھ روپے اور بیس کلو کا تھیلہ ایک ہزار تیس روپے میں فیروخت ہونے لگا محکمہ پوراک نے پانچ ہزار میٹرک ٹن سبسیڈائزڈ گندم کی سپلائے بند کر دی چیئرمن فلور میل اسوسییشن کا موقف ماہ سیام میں کوکنگ گوائل دوبارہ مہنگا پہلے کوکنگ گوائل پانچ روپے مہنگا کیا آج قیمت دو روپے مزید بڑھا دی کھردنی تیل دو سو ستتر روپے لیٹر ہو گیا انتظامین آہلے کی انتہا رمضان بزار میں عوام کی مشکلات بڑھنے لگیں کتاروں میں لگے بغیر دو کھلو چینی کا حصول ناممکن تال پورا بزار میں مرد و خواتین کی سپسے لمبی کتارے چینی کے ٹرک کی آمد کا انتظار کرنے لگے ریاست مخالف بیان دینے کا معاملہ درخواست ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ریپورٹ طلب کر لی جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ ٹاؤنشپ میں درج ہے سیا یہ پولیس گرفتار نہیں کر سکتی لگی رہنما کے بھائی کا درخواست میں موقع نیارو کی کمی یا فنی خرابی علام اقبال ائرپورٹ پر اندرون اور بیرون ملک سے آنے اور جانے والی سولہ پروازی بنسوخ ٹرینے بھی بروقت منزل پر نہ بہن سکیں خیبر مل ایک گھنٹہ تیزگاہ میں ایک گھنٹہ چالیس منٹ ملت ایکسپرس ایک گھنٹہ جافر ایکسپرس دیڑھ گھنٹہ لیٹ پہنچی موسیقی